جیلیسی کہتے ہیں حسد ایک آگ ہے اس میں آپ جلنے لگ پڑتے ہیں تو وہ لوگ جو حسد کی آگ میں جلتے ہیں اپنا پوٹنچل گوا دیتے ہیں اور اپنی انرجی اور اپنی تبانائی کو گوا دیتے ہیں ان کے لئے حسد بڑا نقصان دیا اور یقیناً گناہ بھی ہے حسد کی آسان تعریف کہ کسی کے نصیب کو دیکھ کے گلا کرنا کہ اس کا نصیب یہ نہیں ہونا چاہیے تھا دراصل دراصل ایک کفر ہے کیونکہ نصیب تو میرے اللہ نے دیا اگر اس کو نصیب دیا تو مجھے بھی تو کوئی نصیب دیا تو میں اگر اپنے نصیب سے راضی نہیں ہوں اور کسی دوسرے کے نصیب سے خائف ہوں میں چاہتا ہوں اس کا یہ نصیب نہ ہوتا تو میں اللہ کی تقسیم کے خلاف ہوں اگر میں اللہ کی تقسیم کے خلاف ہوں تو نتیجے کے طور پر مجھے ایک آگ مل جائے گی حسد کی آگ جس میں میں چلتا اور گھڑتا رہوں گا یہی میرا عذاب حاسد کو بعد میں عذاب کیا ملنا ہے حاسد کو تو دنیا میں عذاب ملنے لگ پڑتا ہے جب آپ سب کے درمیان میں عام سے ہوتے ہیں کوئی جیلس نہیں ہوتا میں آج اپنے سننے والوں کو ایک بات کہوں حاسد سب سے بڑا سائن آپ نے ترقی کی ہے اگر آپ نے گروہ کی ہے اگر آپ نے ترقی کی ہے اگر آپ کا امیاب ہوئے ہیں تو اس کا بڑا سائن جونس ہے وہ ہے جیلس اگر لوگ آپ سے جیلس ہوتے ہیں اور ایک حدیث کا واقعہ بھی ہے اللہ کے رسول سے منصوب کے آکے پاس ایک شخص آیا صحابی آیا آکے پوچھا یا رسول اللہ فلانے شخص کے بارے میں میں نے پتا کرنا ہے آپ نے فرمایا اس کے حاسد ہیں اس نے کہا جی بالکل ہیں آپ نے کہا اگر اس کے حاسد ہے تو بندہ اچھا ہے یعنی کہ qualities والے بندے کے حاسد ہوتے ہیں تو حاسد علامت ہے کہ آپ میں کوئی صفت ہے آپ میں کوئی quality ہے اور وہ ایک sign بن جاتا ہے آپ کا اچھا یہ بڑی important چیز ہے کہ حسد میں آپ کا دل کرتا ہے یہ ایسا نہ ہو اس کی success یہ نہیں ہونی چاہیے تھی اس کو یہاں نہیں پہنچنا چاہیے تھا یعنی آپ یہ نہیں تمنا کرے میں ہو جاؤں یہ بڑے دھیان سے سننے والی بات ہے بڑا ایک thin سی line کا فرق ہے رشق میں اور حسد میں رشق میں آپ چاہتے ہیں میں بھی ایسا ہو جاؤں اور ساتھ آپ دعا کرتے ہیں شکر ماشاءاللہ آپ کامیاب ہیں اللہ مجھے بھی ایسی کامیابی دے یہ رشق ہے کہ کسی کی کامیابی کو دیکھ کے رشق کرنا کہ آج یہ یہاں پہنچا ہے میں بھی یہاں پہنچوں حسد میں ہوتا ہے کہ ایدہ ککھ نہ رہے پنجابی کا ورڈ آپ کہتے ہیں یہ اس کا جونسانہ کچھ نہ رہے اور آپ ایک تمنا اور خواہش اور ایک جلن پال لیتے ہیں کہ اس کی جونسانہ یہ کامیابی ہیں چیزیں ختم ہو جائیں اب ہوتا کیا ہے ایک بڑی امپورٹن چیز کہ اگر ایسا آپ کے ساتھ ہوتا ہے اور آپ کو پتہ لگنے لگ پڑا ہے آپ خوش قسمت ہے کہ آپ کو اپنی کیفیات کا پتہ لگنے لگ پڑا ہے اور فوری طور پر کیا کیجئے معازنہ بند کیجئے جن چیزوں میں آپ بہت اچھے ہیں ان کو پالش کیجئے اور اللہ کی وہ تمام نیمتیں جو آپ کے پاس ہیں ان کا شکر ادا کرنا شروع کیجئے دوسرا اپنے آپ سے بات کیا کریں کہ میں ایسا کیوں کر رہا ہوں مجھے کیا ضرور پڑی ایسا سوچنے کی یا میں مطلب جونس ہے مجھے کیا مسئلہ ہے کہ میں ایسا سوچوں ایک بڑی امپورٹنٹ بات بتاؤں ایمان والا اللہ پہ توقل والا اللہ پہ یقین رکھنے والا اور اپنی نصیب پہ یقین رکھنے والا جیلس نہیں ہو سکتا اس کو اپنے نصیب پہ پورا یقین ہے جو چیز میرے تک بریہا چل کے آنی ہے جو چیز مجھے مل کے رہنی ہے میرا ایمان ہے ہم نہ صرف دانہ پانی پہ لکھ دیتے ہیں ہمیں دانہ پانی جو ملنا ہے ملنا ہے خدا کے بندوں جو مزہ ملنا ہے وہ بھی ملنا ہے جو ٹھنڈی ہوا ملنی ہے وہ بھی ملنی ملنی ہے جو آسانیے ملنی ہے وہ بھی ملنی ملنی ہے جو شہرت ملنی ہے وہ بھی ملنی ملنی ہے جو ایڈنٹیٹی ملنی ہے جو نام ملنی ہے اور رسک کے کتنی شکنے ہیں رب نے پتہ نہیں کہا کہ دنیا آپ کو دکھانی ہے تو پورا ایمان رکھئے کہ اگر آپ دنیا میں ماں کے پیٹ سے آئے ہیں تو ماں کے پیٹ سے نصیب لے کر آئے ہیں تو نصیب اپنے کے ساتھ آئے ہیں اپنے نصیب پر یقین رکھتے ہوئے دوسروں کی طرف دیکھنا چھوڑ دیجئے یہ سیکنڈ نیچر کہیں بچپن سے بنی ہوتی ہے اور یہ چلتے 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 میں کہیں بڑی ہو اور زیادہ تر پھر کیس بھی اس میں سے کون سے ہیں وہ مرد ہیں جن کا ٹائم عورتوں کے ساتھ زیادہ گزرا ساتھ بہنے تھی ایک بھائی تھا اچھا اب یہاں پھر ان کی لا شعوری طور پر انسپاریشن ایک ایسی پھپی تھی جو جیلس ہوتی تھی یہاں لا شعوری طور پر انہوں نے کوئی کریکٹر ایسا لے لیا اچھا ہم کہتے ہیں یہ نیچر ہے نیچر نہیں ہوتی سیکنڈ نیچر بنی ہوتی ہے سیکنڈ نیچر جیلس ہونا بنی ہوتی ہے یہاں کہہ لیجئے اس کو وارٹر ملا ہوتا ہے یعنی اس کی آبیاری ہوئی ہوتی ہے اس میں بھی بڑی بڑی سیٹوں پر بیٹھ کے بھی ڈپلو میسی اور ٹپیکل قسم کی لگ پولنگ اور ٹپیکل قسم کی الزام لگانا اور اچھے کو برا کہہ دینا اور کسی حد تک بھی چلے جانا یعنی اس حد تک کرمینل حد تک جونس ہے اس میں موویز بنی ہوئی ہیں کہ کرائم بندہ مار دینا اس حسد کے ساتھ جونس ہے وہ یہاں تک لوگ چلے جاتے ہیں تو مردوں میں بھی موجود ہے ایسی بات کوئی نہیں یہ بھی ایمان کی کمی ہے سیدھے لفظ ہوں بھئی اللہ نے تمہیں دیا ہے اللہ نے دیا ہے نا تمہیں کہہے کی ٹینشن تم اللہ پر یقین رکھو دینے والے پر یقین رکھو اگر اس نے دیا ہے تو اس سے حفاظت بھی مانگو اور ما شاء اللہ پڑھو یہ طاقتیں اس کے پاس حفاظت کرنے والا وہ ہے یہ ایک کمزور بندہ جو اندر سے ڈرہا ہوا انسان ہے جس کا کوئی تکا لگ گیا ہے جس کا کوئی جیک پاٹ لگ گیا ہے اس میں انسیکیورٹی بڑھ جاتی ہے اور وہ انسیکیورٹی بڑھنے کی وجہ سے پھر ایک وہ منوپولی کر دیتا ہے آگے نہیں آنے دیتا تو بڑے عودوں پر ایسے لوگ ہیں جو جونئرز کو آگے نہیں آنے دیتے بڑے ادارے ایسے آپ کو ملیں گے جس میں جو سینئر مینجمنٹ ہے وہ کبھی نہیں چاہتی کہ جونئرز آگے آئیں اور پھر ہوتا ہے بقاعدہ نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں لوگ چھوڑ جاتے ہیں نوکری بڑے بڑے قابل بندے میں نے دیکھنا نوکری چھوڑی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سینئر ہے وہ برداشت نہیں کرتا ان کو اور وہ برداشت نہ کرنے کی وجہ سے آخر کار انہیں سمجھ آ جاتی ہے کہ اس کے ساتھ مسئلہ کیا ہے یہ ہمیں آگے جانے نہیں دے گا جب جانے نہیں دے گا تو قابل بندہ میں اداروں کے نام ہوں گا بڑے بڑے معروف بڑے بڑے ادارے پاکستان کے ایسے ہیں جس میں بڑے بڑے قابل لوگ پھر پاکستان کو چھوڑتے ہیں دوسرے ملک چلے جاتے ہیں ایک چھوٹی سی ٹکے کی چیز ہے جیلسی ایک بری عادت ہے نا اس کو ٹیکل نہیں کر پا رہا اتنی بھی لوس کی اگر کمزور ہے تو پھر تو ٹھیک ہی ہے پھر تو ہار مان لی نا آپ نے پھر میدان جنگ کے کھیلاری تو آپ نہ ہوئے کمال تو یہ ہے کہ آپ نے اپنی خامی کا گلہ گھوٹا کمال تو یہ ہے کہ آپ نے اپنی خامی کو اڑا کے رکھ دیا اور آپ نے کہا کہ اگر ہے تو میں نبڑوں گا اپنے ساتھ میں اپنی جنگ پہلے اپنے ساتھ کروں گا جب میں ہی اپنا دشمن بن بیٹھا اور میرے اندر ہی جیلسی پیدا ہوگی تو مجھے اپنی جیلسی کو منیج کرنا ہے سو میرا خیال ہے کہ اگر آپ گاہے بگاہے اپنی عداد اپنی اتوار اپنے آپ کو دیکھتے رہتے ہیں اب یہ ہم روز شیشے میں خود کو دیکھتے ہیں ہم گھر سے نکلنے سے پہلے ہم گاڑی کو چھوڑنے سے پہلے بھی لپسٹرک چیزیں اپنے بریس کو ایچ اور ایورجنگ کو دیکھتے ہیں کیا ہی اچھا ہو کہ ہم عادت بنائیں کچھ دن بعد اکیلے بیٹھ کے ہم نے اپنی عادات پہ گوھر کرنا ہے اپنے سوچنے کے انداز پہ گوھر کرنا ہے اور وہ دل میں جو بابنائیں اٹھ رہی ہیں بابنائیں اسی انڈی کا ورڈ ہے لیکن مجھے اچھا لگتا ہے خواہشات جنم لے رہی ہیں اور وہ خواہشات جوان ہو رہی ہیں تو ذرا سوچنا چاہیے کہ خواہشات رکھنے کے قابل بھی ہے کہ یہ نہ ہو کہ وہ خواہشیں جوان ہو کے آپ سے زیادہ جوان ہو جائیں تو پھر سمبھالی نہ جائیں یا وہ عادتیں جوان ہو کے آپ سے زیادہ جوان ہو جائیں پھر سنبھالی نہ جائیں یا وہ سوچیں اتنی طاقت پکڑ جائیں کہ وہ آپ کو کمزور کر دیں اور آپ کو ناکام کر دیں تو اس سے پہلے بہتر ہے کہ ان کو جس طرح وہ جڑی بوٹیوں کو تلف کیا جاتا ہے یا جس طرح کہہ لیجئے کہ کیاریوں کو منیج کرنے کے لیے وہ تمام پتے کاٹے جاتے ہیں اس طرح کیوں نہ ان اپنی خامیوں پر کام کیا جائے جو خامیے کل کلان کو آپ کے پوٹینشل کو بھی چھینیں گی اور آپ کے گلے پڑھیں گے آپ اگر اپنے حاسد پہ مہربان ہیں تو اللہ اس کو توبہ کی تفیق دے دے گا کیا پتہ وہ بدل جائے کیا پتہ آپ ایک سبب بن جائے اس پہ مہربانی کا اور اس کے لیے دعا ضرور کیجئے آپ اگر اس کے لیے دعا کرتے ہیں تو اس دعا کی بھی فیلنگز اور شوائیں ہیں ایک طرف آگ آ رہی اور ایک طرف پانی آ رہا ہے یعنی کہ ایک طرف اسے بجھانے والی چیز آ رہی ہے تو اگر دل سے آپ ویل ویشر ہیں آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ میرے مالک مجھے شناخت ہوئی کہ تُو نے مجھے نواز ہے اور نوازنے کے ساتھ مجھے پتہ لگا کہ اس کو بھی پتہ لگ گیا اور یہ جل رہا ہے تو مہربانی فرما اس پہ بھی اپنا رحم اور کرم کر اور اس کو آسانی عطا فرما